جو ٹاپک ہے جو کنٹینیوٹی میں چل رہا ہے جوگریفک ڈیٹا کے اوپر کہ کس طرح سے ہم کسی بھی جوگریفک ڈیٹا کو ریپیزنٹ کر سکتے ہیں تو اس میں آج ہم نے جو ہے وہ تھرڈ پارٹ کرنا ہے پہلے دو پارٹ ہم کر چکے ہیں جس میں ہم نے لائن گراف کیا سیکنڈ نمبر پہ ہم نے جو ہے وہ بار گراف کیا آج ہمارے جو تھرڈ پرائپ ہے وہ کہلاتی ہے پائی گراف جس کو اردو میں چرکی اشکال بھی بولا جاتا ہے چرکی اشکال اب یہ جو ہے بعض اوقات کہتا ہے کہ دادو شمار کو ہمیں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دائروں کی شکل میں دکھایا جانا ہے ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے چرکی اشکال کہا جاتا ہے اور عام طرح پر کیا کیا جاتا ہے اس میں جذر ملوم کیا جاتا ہے جذر ملوم کر کے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر ایک مقدار کو اس کے حساب سے دکھایا جاتا ہے لیکن ہر ایک مقدار کو اس کے حساب سے دکھانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے سب سے پہلے جذر معلوم کیا جاتا ہے اور ایسے ہی اس کے علاوہ دائیمیٹر یعنی کتر ہاف دائیمیٹر بھی معلوم کیا جاتا ہے اس کے بعد مقداروں کو دکھایا جاتا ہے عام طور پر یہ مختلف قسم درامدی تجارت دکھانے کے لیے کسی بھی جگہ کی پیٹرولیوم کی فیداوار یعنی کہ کوئی بھی فیولز کی مقداریں دکھانے کے لئے یوٹلائز کیا جاتا ہے سو سٹارٹ کرتی ہیں ایک چھوٹی سی اس کی اگزیمپل کے ساتھ کہ وہ ایک کہتا ہے جی 92 کے تخمینے کے مطابق کراچی کی جو عبادی ہے وہ تقریباً 88 لاکھ ہے اور لاہور کی جو عبادی ہے وہ تقریباً 45 لاکھ تھی عداد و شمار کو جو ہیں وہ ہم نے پائی گراف کی مدد سے یا چرکی اشکال کی مدد سے دکھانا ہے تو سلوشن کی طرف بڑھتے ہیں اب تھوڑا سا تو اس میں سب سے پہلے اس نے ہم دیکھیں تو دو چیزیں اس نے ہمیں دی ہیں ایک سب سے پہلے دی ہے کراچی کی عبادی اور دوسرے نمبر پر دی ہے لاہور کی عبادی کراچی کی عبادی جو ہے وہ تقریباً 88 لاکھ بتاتا ہے تبکہ لاہور کی عبادی جو ہے وہ 45 لاکھ بتاتا ہے یہ دونوں چیزیں ہم نے نکلی دن ہم نے کیا نکالنا ہے اس کا جزر نکالنا ہے جزر نکالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جسے انڈر روٹ بھی بولتے ہیں یہ آپ کیا calculator کے اندر ایک option ہوتا ہے simply 88 لکھیں انڈر روٹ دبائیں تو آپ کا جہاں وہ جزر نکال آگا ہے اسی طرح سے دونوں کا لیدہ لیدہ جو ہے وہ انڈر روٹ نکال لیں اس کے بعد کیا کریں اس کو 2 پر ڈیوائٹ کر دیں یعنی کہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں 9.4 لاٹس پوز میں اس کی بات کرتی ہوں 9.4 آگیا اس کو اب کیا کرنا ہے 9.4 کو 2 سے ڈیوائٹ کرنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے 88 لکھ کا ہم نے نکالنا ہے جزر جو کہ نکلا 9.4 کے قریب then میں کیا کروں گی 9.4 کو ڈیوائٹ کروں گی 2 کے ساتھ تو وہ نکلے گا 4.7 اب ہم نے کیا کرنا ہے simply اپنا سکیل لینا ہے ایک دائرہ لگانا ہے 360 کا اور اس میں ہمیں کیا کروں گی اس کو ہاف رکھ کے اس کو دائرے کو کیا کروں گی ہاف رکھوں گی اور ہاف رکھ کے تو جو میرے پاس نمبر آیا ہے 4.7 وہ میں لائن لگا دوں گی سو یہ 4.7 سنٹی میٹر کی لائن لگائیں گے جو کہ کراچی کی عبادی کو شو کرے گا اس کے بعد آجاتا ہے لاہور کی عبادی کے اگر ہم بات کریں تو لاہور کی عبادی شاید وہ 45 لیک بنتی ہے اس کا جزر نکال لیں تو تقریبا بند ہے 6.7 کے قریب اور وہی بات دو پر ہم تقسیم کریں گے اور دو پر تقسیم کرنے سے 3.35 سنٹی میٹر کی جو ہے وہ لائن آئے گی وہی کیا کریں گے سمپلی آپ ایک دائرہ لگائیں ٹھیک ہے اور اس میں ہاف رکھ کے آپ نے 3.35 سنٹی میٹر کی جو ہے وہ لائن لگا دیں گی یہ آپ کی لاہور کی عبادی کو شو کرے گا اس سے آپ کو کیا سمجھ آ رہی اب اگر دیکھیں ان دو دائروں میں فرق ہے یہ فرق اس لیے ہے کہ کراچی کی عبادی جو ہے وہ زیادہ ہے ڈبل ہے اگر آپ کمپیریزن کریں لاہور کی عبادی کے ساتھ 45 لائے گا سو یہ آپ دائرہ خود سے لگا سکتی ہیں لیکن اتنا دائرہ لگائیے گا کہ 4.7 جب آپ لگائیں تو یہ تقریباً آپ کا 9.4 یعنی کہ اگر آپ یہ لائن لگائیں تو یہ پوری دائرہ جو ہے وہ 9.4 کا ہونا چاہیے جس میں اس کا ہاف بنے گا 4.7 اسی طرح سے اگر میں اس کی بات کروں تو آپ کے پاس یہ دائرہ جو ہے یہ اس کا جو سینٹر والا پارٹ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 6.7 جو ہے وہ ہونا چاہیے 6.7 تو اس کا ہاف پھر بنے گا 3.35 جو ہے وہ سینٹی میٹر بنے گا آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی اس لیے کہ یہ اس دائرے میں اور اس درائے دائرے میں یہ چھوٹے اور بڑا ہونے دائرے میں آئی ہوپ آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ clarity مل کئی ہوگی اس کے علاوہ جو ہیں وہ اور بھی بہت ساری examples ہیں جو ہم کریں گے یہ تو ایک بہت basic آپ کو میں نے example بتائی ہے جو ہم نے کرنی ہے اس کے علاوہ ایک اور example ہے جو ہم کریں گے جس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے پورے جو ہیں وہ پاکستان کے صبحوں کی عبادی کو جو ہے وہ دکھانا ہے بزریا پائی گراف دکھانا ہے تو start کرتے ہیں اس equation کو solve کرنے میں